احمد اللہ ہمارا درس نمبر بارہ ہے ازاد اقدمی کا محضر لغت العربیہ ہم اس میں جاری ہیں مستوال اول اور پچھلے ہفتے ہم نے یا پچھلے درس میں افعال کی جو تقسیمات ہیں اس کو پورا کر لیا تھا اسماح افعال و حروف ان کے بارے میں جو بات کرنی کے لئے ہم کر چکے جو اس مستوال کے لئے جو کافی ہے آج سے بات شروع ہوگی جملے کے تعلق سے انشاءاللہ عربی میں جو جملے ہیں جمل ہیں تو کیا کیا ہوتے ہیں ان کی تقسیمات کس کے سہتبار سے ہیں جیسا میں پہلے بھی کہتے آ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ احراب کے بعد اگر ان کو پڑھایا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن یہ ساری چیزیں احراب سے پہلے ہی پڑھا رہے ہیں جو بھی سرسری طور پر بتا سکتے ہیں ہم بتانے کی کوشش کرنا تو شروعات ہوتی ہیں جملے سے اس پیچ کو ابھی ہم سکپ کر دیں گے کیونکہ اس میں ہم ابھی بعد میں آئیں گے اصل میں یہ والی جو تقسیم ہے جملے کی جملہ اسمی اور جملہ فیلیہ پہلے اسے دیکھیں گے اس کے بعد جو اگلی تقسیم ہے لہا محل من العراب اور دوسرا لئیسا لہا محل من العراب اس کو اس کے بعد میں دیکھیں کیونکہ عراب سے تعلق رکھتا ہے اور یہ جو چیز ہے اصل میں یہ تھوڑے سے متوسط درجے کی بات ہے جو اس مستویٰ میں نہیں ہونی چاہیے تھی ایسا میرا ماننا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ اسے یہاں لے کر کے آئیں اختصار سے اس کے بارے میں باتیں آگے چل کے ہوں گی تو وہ ہم کر لیں گے اور ہوتا کیا ہے یہ اسے سمجھنے کی کوہش کریں گے لیکن شروعات کریں گے جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ سے اس پیج پر پھر سے لوٹ کر کے آئیں گے کہتے ہیں جملہ تو اقسام ہوا جملہ اور اس کے اقسام کیا ہیں اولا تو جملہ کہتے ہیں کسمو ہیں کہتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ کلام اس کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے ایک بات کہی تھی کہ کلمہ جو ہے وہ کہتے ہیں کلمہ جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو موضوع کیا گیا ہے اسی لغت میں اسی لغت کے لیے جس کو بنایا گیا ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں اور کسی مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہے اس کا ایک میننگ ہے اور وہ مفرد ہے مرکب نہیں ہے یہ کلمہ ہے یعنی سنگل مثلاً یہ جو ہیا ہے یہ کلمہ ہے ترکب کلمہ ہے یا اگر اس میں ضمیر نکالیں تو یہ کلام بن جاتا ہے ماں تو یہ کلمہ ہے اس کے بعد اگر یہ مرکب ہو جائے یعنی ایک سے زیادہ کلمات مل جائیں تو یہ یا تو کلام بنے گا اگر یہ ایک مفید مفید معنی پر دلالت کرے گا اگر اس سے افادہ ہوگا جو ایک سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہے اگر اس سے افادہ ہوتا ہے وہ فائدہ دیتا ہے تو بنے گا اور کلام ہی جملہ کہلائے گا جملہ کسے کہتے ہیں جملہ اس کلام کو کہتے ہیں جو پائدہ دے جس پر سننے والا خاموشی اختیار کر لے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور یہ دو یا دو سے زیادہ کلمات پر مبنی ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کلمات پر مبنی ہوگا اب یہ جو کلمیں ہیں یا تو یہ دو اسم ہو سکتے ہیں یا ایک فیل اور ایک اسم بھی ہو سکتا ہے تو اسے کہتے ہیں جملہ جملہ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ میننگ دیتا ہے اس کا ایک معنی ہے سننے والا خاموشی اختیار کرتا ہے یا سنو ایسی چیز ایسا کلام جس پر سکوت کیا جا سکے خاموشی اختیار کی جا سکے سننے والے کو اس سے زیادہ مزید جاننے کی ضرورت محسوس نہ ہو اسی کو کہا جاتا ہے جملہ مثلا کہیں زید طالب زید سٹوڈنٹ ہے زید طالب ہے یہ جملہ ہے کیوں کیونکہ اس کا یہ دو سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ کلموں پر مشتمل ہے دو یا دو سے زیادہ کلمیں ہیں اس میں دو کلمہ زید اور طالب دو کلمات ہیں پلس اس کا معنی تام ہے کمپلیٹ میننگ ہے ناقص نہیں ہے یہ خلاف اس کے کہ اگر میں کہوں کتاب زیدن اگر میں کہوں کتاب زیدن کتاب کتاب زیدن یہ دو کلمیں ہیں کتاب ایک کلمہ زید دوسرا کلمہ لیکن کیا یہ جملہ ہے یہ جملہ نہیں ہے کیوں اس کا معنی تام نہیں ہے یہ مرکب ہے اس وقت اور اس کا معنی ہے زید کی کتاب سننے والا خاموشی اختیار نہیں کرے گا انتظار میں رہے گا اسے تشویش کے حالت میں رہے گا وہ کہ جو متقلم ہے تچھ اور کہے کہ زید کی کتاب کیا ہے پرانی ہے نئی ہے فائدہ دینے والی ہے فائدہ دینے والی نہیں ہے کیا بات ہے اس کے آگے اگر اس کے بعد کہہ دے سید زید کی کتاب پرانی ہے تو اب جا کر کے بات پوری ہوگی کتاب زید کی کتاب پرانی ہے تو یہ جملہ بنے گا تو ضروری ہے کہ جملہ بننے کے لیے اس کا ایک معنی جو ہو تام ہو کمپلیٹ میننگ ہو اس وقت کتاب زید جملہ نہیں ہے یہ مرکب ہے ابھی بھی یہ مرکب ہے اور اسے ہم قول کہیں گے اسے ہم جیسا ہم نے پہلے بھی کہا تھا پڑا تھا یہ قول ہے یہ کول ہے، لیکن یہ کلام نہیں ہے یہ جملہ نہیں ہے جملے کی تقسیم ہے جملہ ہم نے سمجھ لیا جملے کی تقسیم کیا ہے کہتے ہیں تقسیم الجملتی باعتباری بدایتوہ الا قسمیں جملے کی تقسیم اس اعتبار سے کہ اس کے بیگننگ شروعات میں کیا ہے اس کے شروعات میں کیا ہے شروع کس سے ہوتا ہے جملہ اس اعتبار سے جملے کی تقسیم ہے دو تقسیم ہے اس کی کس اعتبار سے کہ جملہ شروع کس چیز سے ہو رہا ہے سب سے پہلے جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں ہر وہ جملہ جو ایک مرفوع اسم سے شروع ہوتا ہے اور اس کا عراب کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسے مبتدہ کہتے ہیں اور اس کے معنی کو کمپلیٹ کون سی چیز کرتی ہے خبر کرتی ہے یعنی کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ اسم جو رفا کی حالت میں ہو مرفوع ہو جسے مبتدہ کہتے ہیں اور اس کے معنی کو کمپلیٹ کرنے کے لئے خبر آتی ہے ایسے جملے کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ تو ہم نے ہمیں پتا چلا کہ جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ میں دو بنیادی رکن ہیں اس کے دو بنیادی رکن کہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں امود دور بنیانی رکن یا امود کیا ہیں مبتدہ پلس خبر بلکل بیسک چیزیں ہیں دو چاہیے ہی چاہیے اگر جملہ اسمیہ ہے تو must یہ دونوں چیزوں کا ہونا لازم ہے مبتدہ اور خبر کا ہونا لازم ہے اسی کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں subject پلس پریڈیکیٹ مبتدہ سبجیک خبر پریڈیکیٹ تو یہ بنیادی رکن ہے جملہ اسمیہ کے جب بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا جیسے یہاں پر محمد رسول اللہ تو محمد لفظ محمد مبتدہ ہے دیکھیں مرفو ہے یہ لفظ مرفو ہے کیونکہ اس پر دمہ نظر آری ہم نے اس سے پہلے اختصار سے پڑا تھا کہ مرفو کی مرفو کی علامات میں سے اس میں اسمہ میں ناؤنس میں مرفو کی جو علامات ہیں یہ تین ہیں دمہ اس کے بعد علیف اور ناؤنس میں اسمہ میں جو مرفو اسم کا مرفو ہوتا کیسے پہچانیں گے ان تین میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے گی یا تو دمہ پائے جائے گا یا علیف پائے جائے گا یا واؤ پائے جائے اور یا اعراب میں جا کر کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے لیکن ابھی اختصار سے تو یہاں پہ دیکھیں محمد مرفو ہے انہیں نے کیا کہا ہے جو شروع ہوتا ہے ایک اسم سے اور وہ اسم کیا ہے اعرابی حالت کیا ہے اس کی وہ مرفو ہے اور اسے ہم کہتے ہیں مبتدہ یہ مبتدہ پہلا اور خبر جو اس مبتدہ کے بارے میں انفارمیشن دے اس کو کمپلیٹ کرے وہ خبر ہوتی ہے اس کا مطلب پتا ہے چلا کہ یہ دو بنیادی رکن ہیں جملہ اسمیاں کے اس کے بینا جملہ اسمیاں ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا جملہ اسمیاں جس میں یہاں پر دیکھیں مرفو کی علامت کیا ہے دمہ ہے کبھی کبھی مرفو کی علامت علیف بھی ہو سکتی ہے اور واو بھی ہو سکتی ہے مثلا المسلمانی المسلمانی مشتہی دانی دیکھیں یہاں پر یہ جو علیف ہے یہ علیف یہ اس وقت مرفو ہونے کی علامت ہے تو ابھی بھی یہ جو تعریف ہے ابھی بھی صحیح ثابت ہوتی ہے تعریف ابھی بھی صحیح ثابت ہوتی ہے کیونکہ المسلمانی اسم ہے اسم ہے کیسے پتا چلا علیف لام سو علیف لام جو ہیں خاصہ ہے اسمہ کام پہلے ہی پڑھ چکے ہیں یہاں پہ کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے اس تنمین سے اس کا مطلب اسم ہے جملے کی شروعات اسم سے ہو رہی ہے مرفو کیسے پتا چلا یہاں پر دمہ سے یہاں پر علیف سے پتا چلا تو یہ شرط فلفل ہو گئی جملے کی شروعات ہو رہی ہے اسم سے جو کی مرفو ہے جسے ہم مبتدہ کہتے ہیں اور اس اسم کو کمپلیٹ اس کے مانی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے خبر آگئی ہے مشتہید آنی کہ دو مسلمان محنتی ہیں ہارڈ ورکنگ ہیں اسی چیز کو اگر ہم واو سے دیکھیں مسلمونہ المسلمونہ المسلمونہ مشتہیدونہ دیکھیں یہاں پر رفع کی علامت واو ہے یہ جم مذکر سالم میں ہے یہ تصنیہ میں رفع کی علامت علیف ہوتی ہے جم مذکر سالم میں رفع کی علامت واو ہوتی ہے تو ہر جگہ دمہ نہیں ہوتا اسی لئے انہوں نے کہا مرفو مرفو کی علامت کیونکہ دمہ بھی ہو سکتی ہے علیف بھی ہو سکتی ہے اور واو تین میں سے کوئی ایک علامت ہو سکتی ہے تو یہاں پر بھی ساری کی ساری دیکھیں دیفینیشن پوری صحیح ثابت ہوتی ہے المسلمونہ اسم ہے علیف اللہ کی وجہ سے پتا چل گیا اسم ہے واو سے مرفو ہے اس لئے وہ مرفو بھی ہے تو بی اسمین مرفوین مسلمونہ اور یہ اس کی خبر ہے جو اس کے معنی کو کمپلیٹ کرنے کے لئے آری اس کا مطلب یہ جملہ اسمیا ہے تو یہ اس طرح سے ہم جملے کو سمجھتے ہیں مبتدہ اور رسول اس کی خبر ہے الاسلام مبتدہ کیسے پتا چلا دمہ سے یہ مرفو ہے اور یہ مبتدہ ہے اور دین یا دین اللہ یہ خبر ہے ٹھیک ہے تو یہ تقسیم ہو گئی جملہ یہ جملہ اسمیاں ہے جملہ اسمیاں میں بھی جملے دو قسم کے آتے ہیں ایک ہوتا ہے جملہ اسمیاں السغرہ جملہ اسمیاں السغرہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ اسمیاں القبرا تو جملے دو قسم کے ایک سغرہ چھوٹا اور ایک قبرا بڑا سغرہ اور قبرا کا فرق کیا ہے اگر خبر دیکھیں جیسے یہاں پر یہ جو مجتہی دونا ہے مفرد ہے سنگل ورڈ ہے مجتہی دونا مفرد سے مراد کیا ہے جملہ نہیں ہے مفرد سے مراد یہ ہے یہ جملہ نہیں ہے اور اگر یہ جملہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر خبر مفرد ہے جملہ نہیں ہے تو ہم ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں جملہ صغرہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ اس صغرہ چھوٹا جملہ کہہ لیں آپ اس کو یا جو کمپلیکس نہیں ہے آسان سمپل جملہ اسمیہ اس صغرہ کب جب یہ سنگل مفرد ہو جملہ نہ ہو خبر جملہ نہ ہو لیکن کبھی کبھی ایسی بھی صورت بنتی ہے کہ جو خبر ہے وہ اپنے آپ میں جملہ بن کر آتی ہے اپنے آپ میں جملہ ہے وہ خبر جملہ ہے جیسے اس کی مثال یہاں انہوں نے دیئے تو اسے جملہ کبرا کہتے ہیں اس جملے کو جملہ کبرا کہتے ہیں کس جملے کو جملہ کبرا کہتے ہیں جس جملے میں خبر دیکھیں یہاں خبر جو کلے بلیک میں ہے یہ اپنے آپ میں ایک جملہ ہے خود تو یہاں پہ جملہ خبر بن کے آ رہا ہے مفرد نہیں ہے اگر خبر مفرد ہے جیسے یہاں پہ رسول اللہ دین اللہ مشتہدانی مشتہدونا مفرد ہے خبر جملہ نہیں ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ سغرہ لیکن اگر یہ جیسے یہاں پہ ہے تو البیتو تو مبتدہ ہے یہ اس کے مرفوح ہونے کے علامت دمہ ہے اور یہ مبتدہ ہے اور جو خبر ہے یہ مفرد نہیں ہے ابھی یہ خود اپنے آپ میں جملہ ہے یعنی غرفو واسیتن میرا گھر اس کا کمرہ بڑا ہے واسی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک جملہ ہے غرفو ایک مبتدہ ہے الگ سے اور واسیہ خبر ہے اس کی تو غرفو مبتدہ واسیہ خبر اس کا مطلب کیا ہوا اس جملے کے اندر دو مبتدہ ہو گئے اور دو خبریں ہو گئے دو مبتدہ کیسے ہوئے یہ مبتدہ اول البیتو یہ پہلا مبتدہ ہے اس کی خبر چاہیے ہمیں لیکن اس کی خبر مفرد نہیں ہے اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا گھر اس کا کمرہ میرا گھر اس کا کمرہ ہے یہ تو جملہ صحیح نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ پورا کا پورا جو بلیک میں نظر آ رہا ہے یہ جملہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے اس وقت یہ پورا خبر ہے جو بلیک میں نظر آ رہا ہے اور یہ خود اپنے آپ میں جملہ ہے کیونکہ اس کا بھی ایک مبتدہ ہے اور اس کی خبر ہے تو اس جملے کا یہ مبتدہ ہے اور یہ اس کی خبر ہے تو یہ جملہ سغرہ ہے ابھی یہ اپنے آپ میں بلیک جملہ سغرہ ہے لیکن یہ جملہ سغرہ اس البعیت کی خبر بن کے آرہا ہے اس لئے پوری چیز جملہ کو برا بن گیا کیونکہ اس کے اندر جو جملے ہیں اس کے اندر دو جملے ہیں تو دیکھیں البعیت مبتدہ ہے اور غرافو ہوں ہم کہیں گے مبتدہ نمبر ٹو یہ مبتدہ نمبر ون یہ مبتدہ نمبر ٹو اس مبتدہ نمبر ٹو کی یہ خبر ہے خبر نمبر ٹو تو مبتدہ نمبر ٹو اور خبر نمبر ٹو دونوں مل کر کے جملہ بنے اور یہ جملہ البیتوں کی خبر بن کے آ رہا ہے اسی لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جملہ اسمیہ کبرہ بڑا جملہ اسی طرح سے یہ جملہ ابھی یہاں پر جملہ اسمیہ آیا ہے خبر بن کے جملہ اسمیہ خبر بن کے آیا ہے کبھی کبھی جملہ فیلیہ بھی خبر بن کے آ سکتا ہے جیسے یہاں پہ آیا ہے المسلموں یہ مبتدہ ہے لالوالا اور یوسلی فی المسجدی یہ بلیک میں جملہ فیلیہ ہے یہ کیوں جملہ فیلیہ ابھی اس کی تعریف آئے گی جملہ فیلیہ کسی کہتے ہیں جو فیل سے سٹارٹ ہو یہ یوسلی فیل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ یوسلی جو ہے فیل مسجد یہ پورا بلیک میں جو نظر آ رہا ہے یہ العلمسلموں کی خبر بن کے آ رہا ہے تو جب جملہ خبر بن کے آتا ہے تو ایسے جملے کو ہم کہتے ہیں جملہ الاسمیہ الکبرہ اب یہ جملہ خبر بن کے آ رہا ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ فیلیا بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے انسال میں دیکھا یہ والا جملہ اسمیاں ہے خبر بن کے جو آ رہا اور یہ والا جملہ فیلیا ہے جو خبر کی جگہ پر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جملے کی تقسیم ہو گئی جملہ اسمیاں کی بھی کہ یہ صغرہ اور قبرہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مبتدہ کی جگہ پر جملہ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا مبتدہ مفرد ہوتا ہے مبتدہ کی جگہ پر جملہ کبھی نہیں آئے گا مبتدہ ہمیشہ مفرد ہوگا خبر کی جگہ پر جملہ آسکتا اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ دیکھ لیا دوسرا ہے جملہ فیلیہ دو تقسیم دیکھیں ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کس اعتبار سے کہ وہ شروع کس سے ہو رہا ہے وہ شروع کس سے ہو رہا ہے اس بنیاد پر اسے جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو جملہ فیلیہ جو فیل سے شروع ہو یہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کے بنی شروعات میں فعل آتا ہے یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ مدارے ہے مادی ہے یا عمرے فعل آنا چاہیے یہ فعل متعددی بھی ہو سکتا ہے ہم پڑھ چکے متعددی کیا ہے جسے مفعول چاہیے لازم جسے مفعول نہیں چاہیے تو یہ جو فعل ہے متعددی بھی ہو سکتا ہے لازم بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ جو فعل ہے مبنی للمعلوم یعنی اس کا فائل مذکور بھی ہو سکتا یا مبنی للمجہول اس کا فائل مذکور نہیں بھی ہو سکتا ہے تو فیل کی جو بھی قسم ہے وہ آ سکتی ہے وہاں پہ جتنی بھی قسمیں ہم نے پڑھی اس میں سے کوئی بھی قسم فیل کی شروعات میں اگر آ جائے تو ہم کہیں گے وہ جملہ فیل یہ آئے جس کی مثال دیکھیں وَآتَيْنَا یہ مثال آرہی ہے فیل مادی کی جب جملہ واؤ کو چھوڑ دیں وَآتَيْنَا اصل میں یہ فیل ہے آتَيْنَا نَحْنُ آتَيْنَا صرف ہم کر رہے ہیں نَحْنُ آتَيْنَا ٹھیک ہے تو آتَيْنَا اِسَبْنَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَا تو آتَيْنَا فیل مادی ہے فیل مادی سے شروعات ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ جملہ فیلیہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد قولُهُ تَعَلَى تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّحَارِ یہ فیل مدارے کی مثال ہے تولیجُ یہ مدارے سے شروعات ہو رہی ہے جملے کی تو یہ بھی جملہ فیلیہ ہے کیوں کیونکہ شروعات میں فیل آ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِ تو یہ والا جو اتنی سی اگر بات کہیں تو یہ اس وقت جملہ فیلیہ ہے یہ والی چیز اتنی سی اگر صرف اسی کو فوکس کریں جملہ فیلیہ ہے اور ویسے بھی قل خود اپنے آپ میں یہ بھی جو اگر یہاں سے بھی لیں تو یہ قل کیا ہے یہ بھی عمر کا سیغہ ہے اگر اسے بھی لے لیں تو یہ عمر کا سیغہ شروعات میں آ گیا تو یہ جملہ فیلیہ ہے اَدْخِلْنِ ایک چیز اور یہاں پہ بتانے کی ہے جو طوفت الاطفال میں ہم نے اس ٹائم ہم نے کی نہیں تھی کیونکہ جو نازم ہیں جنہوں نے طوفت الاطفال و تجوید کے علم میں جو منظومہ ہے اس میں انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا تھا کہ لام عمر کے تعلق سے جو بات آ رہی تھی اس میں انہوں نے اس بات کو بیان نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا لام عمر جو فیل کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا ادھار کیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کا ادھام بھی ہوتا ہے ادھام کی ایک صورت یہ ہے دیکھیں لام لام عمر ہے یہ فیل ہے لام فیل ہے یہ لام فیل کا لام ہے لیکن جب اس لام کے بعد را آ جائے یا ایک کوئی لام آ جائے یا تو را آ جائے یا لام آ جائے اس کے بعد تو اس صورت میں اس لام کا ادغام ہوتا اور یہ لام اسی حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے اگر وہ را ہو یا لام ہو جیسے یہاں پہ قر ربی یا اسی طرح سے قل لیل لزینا تو اس لام کے بعد اگر ایک اور لام آ گیا تو یہ اس لام کا اس لام میں ادغام ہوگا تو یہ ادھر مولف رعیم اللہ نے ناظر رعیم اللہ نے نہیں بتایا تھا جو بات آ گئی تو میں نے بتانا مناسب سمجھا کہ قر ربی ادخلنی یہ بہرحال فیل عمر ہے اور جملہ اس میں آئے وآخریجنی فیل عمر ہے جملہ اس میں آئے اسی طرح سے زوئینا زوئینا یہ ابھی دیکھیں یہ فیل مبنی للمجہول ہے یہ زوئینا لنہ سی حبو شہواد زوئینا فعلہ کے وزن پہ او ای کی آواز آ رہی ہے او ای کی آواز آ رہی ہے یہ مجہول ہے مبنی للمجہول ہے یعنی اس کا فائل مذکور نہیں ہے لیکن اس کا جو مفعول تھا اصلا وہ فائل کی جگہ پہ آ گیا تو نائب الفائل ہے نائب الفائل ہے فائل نہیں ہے اس کا فائل ذکر نہیں کیا ہے کہ کس نے یہ جو شہواد کی محبت کس نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی وہ ذکر نہیں ہے لیکن پڑ گئی لوگوں کے دلوں میں یہ محبت شہواد کی وہ بتا دیا گیا وہ ان کے دلوں میں مزین ہو گیا یہ جو شہواد کی محبت ہے یہ لوگوں کے دل کے اندر مزین ہو گئی لیکن وہ کس نے کی وہ اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ جو ہے مبنی لل مجھول ہے اس سے جملہ شروع ہوا یہ بھی جملہ فیلیا ہے اس کے بعد فاساباہم فاساباہم یہ اس سیعاتو مقصبو یہ فیل مادی کی ایک اور مثال ہے جو جملہ فیلیا کے لیے آ رہی ہے تو یہ جملہ فیلیا ہے سارے کے سارے جب بھی یہ شروع ہوگا فیل سے ہم اسے جملہ فیلیا کہیں گے ابھی یہ اوپر کہتے ہیں جتنے بھی افعال انہوں نے ذکر کی ہیں سارے کے سارے متعددی ہیں مدارے مادی ہم سب متعددی متعددی مطلب ان سب کو ضرورت ہے ایک مفعول کی دیکھیں سب میں ایدنا عیسیٰ کس کو دیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مفعول ایدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قرف ہی لوٹ کے جا رہا ہے ضمیر یہ بھی مفعول کی ضمیر یولیجو اللیلہ رات کو داخل کر دیتے ہیں دن میں کس کو داخل کرتے ہیں اللیلہ اسی طرح سے ادخل نی یا کی ضمیر آ رہی ہے یا مفعول ہے یہاں پر بھی یا کی ضمیر آ رہی ہے یا متقلم وہ مفعول ہے یہ بھی اصل میں متعددی ہے لیکن ہم نے کہا کہ اس کا جو مفعول ہے وہ ابھی نائیب الفائل بن کے آ رہا ہے تو اصلا یہ فعل متعددی ہے اور یہ اس وقت مبنی للمجہول ہے فَأَصَابَهُمْ یہ جو ہم ضمیر ہے یہ اصابہ کا مفعول ہے تو یہ سارے کے سارے متعددی ہیں چاہے وہ مدارے ہو مادی ہو چاہے امر ہو تینے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فعل متعددی ہے یا لازم ہے بس شروعات فعل سے اگر ہوتی ہے تو اس جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے فعل لازم کی بھی انہوں نے مثال دے دی کہ جو افعال لازم ہیں اس کی مثال کیا ہوتی ہے ان کی مثال ہے مثلاً حَسُنَ أُلَائِكَ رَفِقَةً وَحَسُنَ أُلَائِكَ رَفِقَةً تو یہ فعل ہم نے بتایا ہے فاولہ کے وزن پر جو بھی فعل آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں تو حَسُنَ أُلَائِكَ وَزَنَ پر لازم ہے اس کا مطلب کیا ہے لازم ہے اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے وَقَوْلُهُ تَعَلَى حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّمْ وَمُقَامَةً مُسْتَقَرَّمْ وَمُقَامَةً تو یہ حَسُنَتْ بھی فاولہ کے وزن پر ہے یہ تا تانیس اتساکینہ ہے اس کے معنس ہے یعنی اس کا فائل معنس ہے اس بات کی علامت ہے تو یہ جو ہیں افعالِ لازم آئے کیونکہ شروعات فیل سے ہی ہو رہی ہے تو اسے جملہ فیلیہ ہی کہیں گے ہمیں پتا یہ چلا ہے کہ جملہ فیلیہ کے جو بنیادی رکن ہیں وہ بھی دو ہیں جس طرح سے مقتدع اور خبر جملہ اسمیہ کے رکن تھے یہاں پر فیل اور فائل یہ بنیادی رکن ہیں یہ امود کہلاتے ہیں امدہ ہیں یہ اس کے امدہ ہیں امدہ یعنی بنیادیں ہیں یہ ستون ہیں اس کے اس کے بینا ایک جملہ فیلیہ ہو ہی نہیں سکتا جس طرح سے مقتدع اور خبر کے بینا جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا اسی طرح سے فیل اور فائل کے بینا ایک جملہ فیلیہ نہیں ہو سکتا اگر فیل ہے تو ہنڈرٹ پرسنٹ فائل بھی ہوگا تو جہاں ہم کہتے ہیں مبلین المجہول اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذکور نہیں کیا ہے فائل کو فائل ہے تو صحیح لیکن ذکر بس اس کا نہیں کیا گیا ایسا نہیں ہے کہ فائل نہیں ہے کیونکہ بینا فائل کے فیل ہو ہی نہیں سکتا تو فیل اور فائل اس کے بنیادی رکن ہیں اس میں مفعول بھی ہی یہ بنیادی رکن نہیں ہے یہ مفعول بھی ہی بنیادی رکن نہیں ہے اگر یہ نہیں بھی ہوگا تو کافی ہے جملہ کافی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلا جیسے امر کا سیغہ اس سے پہلے بھی بات آئی ہے ہم نے کہا اس ہب اس ہب کا معنی گو یا اس ہب کا معنی جاؤ اب دیکھا جائے تو یہ تو ایک ہی ورڈ ہے مفرد نظر آرہا ہے تو ہم کہیں گے کلیمہ ہے اس سے ہمیں پہلے بھی دیکھا ہے نہیں ہے مگر کلیمہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تقدیراً ایک ضمیر ہے جو فائل کی ضمیر ہے جو موجود ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس ہب انتا اس ہب انتا یہ فائل ہے اس کا تو فائل بھی موجود ہے فائل بھی موجود ہے ہم نے کہا فائل پلس فائل مل کر کے جملہ فائلیا بنتے ہیں تو اس وقت اس ہب انتا یہ جملہ فائلیا ہے تو یہ انتا کہاں ہے ہم کہیں گے مقدر اس طرح سے اس کو لکھا تو نہیں جا سکتا لیکن ہم کہیں گے یہ مقدر ہے تقدیراً اس کے اندر ہم کہیں گے اس ہب فیلن عمر فیلن یا فیل عمر یہ فیل عمر ہے اور ہم کہیں گے مبنی 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 اس کے اندر فائل اس کا موجود ہے تقدیراً مقدر ہے اس لیے یہ ابھی جملہ ہے اس ہب جملہ کہلائے گا تو کبھی کبھی جملہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نظر آئے گا کہ اس میں فائل تو نظر ہی نہیں آنا لیکن فائل اس کے اندر مقدر ہوتا ہے اندر موجود ہے وہ اس کے اندر فائل موجود ہوتا ہے اسی طرح سے مثلاً جملہ اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے ہم مثلاً سوال کریں مثلاً کوئی کہے من اندکا تمہارے پاس کون ہے من اندکا جواب دینے والا کا صرف اتنا کہہ دے تو بھی جواب پورا ہے اس نے صرف کیا کہا زائدن من اندکا زائدن اب کوئی کہے یہ جملہ ہے ہاں ہم کہیں گے جملہ ہے ابھی تو ہم نے کہا جملے کے لیے مبتدہ بھی چاہیے اور خبر بھی چاہیے لیکن کبھی کبھی خبر کو محضوف کر دیا جاتا کیونکہ معلوم ہے وہ وہ معلوم ہے کہ یہاں پر آئے گا اندی لیکن اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ معروف ہے اندکا اس نے جب سوال میں کہہ دیا تو کرینہ موجود ہے یہاں پر کرینہ موجود ہے تو اس کرینے کی موجودگی میں صرف اگر زائد بھی کہہ دیا جائے تو زائد پر اکتفا کر لیا جائے گا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ جملہ ہے لیکن اس میں خبر نہیں ہے خبر ہے لیکن وہ تقدیرن ہے اندی کیسے پتا چل رہا ہے وہاں پر اندی ہے اس سوال میں ہی اندکا موجود ہے تو یہ معروف ہے جب اس نے کہا زائد اس نے پوچھا من اندکا تمہارے پاس کونے ہوئی اس ویڈیو تو اس نے کہہ دیا زائد اس کا مطلب کیا ہے زائد اندی زائد میرے پاس ہے لیکن اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ معروف ہے کہ یہ اندی وہاں پر موجود ہے اس کے بینہ جملہ پورا ہی نہیں ہوگا تو کبھی کبھی جملہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں اس کا ایک رکن موجود نہیں ہے لیکن وہ مقدر تقدیر تقدیراً اس کو اسٹیمیٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ جو اسٹیمیشن ہوگا ہے جو مقدر کرنا ہے تقدیر تقدیراً اس کو عزیوم کرنا یہ صرف کب ہوگا یہ امدہ کے ساتھ ہوگا یعنی جو رکن کو ہی ہم صرف مقدر کریں گے رکن کو ہی مثلاً اگر فائل نہیں ہے تو ہم جیسے یہاں پر ازہب کوئی کہے گا فائل کہاں ہے اس کا ہم کہیں گے مقدر ہے انتا یہاں پر ہم کہیں گے خبر کہاں ہے ہم کہیں گے مقدر اندی لیکن اگر ہم کوئی کہے مثلاً اکلا زیدن اکلا زیدن زیدن نے کھایا اکلا فیل ہے زیدن اس کا فائل ہے ٹھیک ہے بات پوری ہو گئی کوئی کہے اکلا تو ایسا فیل ہے جس کو مفول بھی چاہیے کہ اکلا زیدن مثلاً زیدن نے کھانا کھایا تو اب یہ اکلا اگر یہاں نظر نہیں آئے گا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اکلا ہم مقدر نکال لیں گے اس کو کہ مفول بھی مقدر کیا یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نو کیوں کیونکہ وہ امدہ نہیں ہے مفول بھی کی ضرورت نہیں ہے بنیادی چیز فیل اور فائل ہے جو بنیادی چیز ہوتی ہیں بس اسی کو مقدر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بینا کلام پھیرتا نہیں ہے کلام بنے گا نہیں ان چیزوں کے بینا تو جن چیزوں کے بینا کلام بنے گا نہیں انہی کو مقدر کیا جاتا ہے مفول بھی دیکھیں یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے کہ مفول بھی کی ضرورت ہے جملہ فیلیا بنانے کے لیے تو جب مفول بھی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ امدہ میں سے نہیں ہے اس جملے کے اگر امدہ میں سے نہیں ہے تو اس کو مقدر بھی نہیں کیا جائے گا اگر نہیں دکھا ہے تو کوئی بات نہیں نہیں لکھا ہے تو نہیں لکھا ہے کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بنا بھی جملہ پورا ہوتا ہے ہم کہیں گے زعید و نقلہ زعید نے کھایا ختم ہوگی بات کیا کھایا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کس نے کھایا وہ زیادہ ضروری ہے کھانے کا فیل کر کون رہا ہے وہ جاننا ضروری ہے کیونکہ اس کے بنا جملہ بنتائی نہیں ہے اس کے بنا جملہ ہونا صحیح نہیں ہے تو یہ جو ہے بات آپ کی جملہ فیلیا کی ہوگی اب ایک نئی تقسیم ہے جو سے پہلے ہم نے بات کو شروع کیا تھا کہ اب محل کہتے کس کو ہیں محل کہتے ہیں جگہ کو محل جگہ کو کہتے ہیں تو ابھی ہم نے دیکھا ایک بالکل کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بہت جلدی ہے اس چیز کو یہاں پر لے کر آنا یہ مناسب نہیں ہے جو لوگ پڑھ چکے ہیں تھوڑا بہت عربی گرامر کو جانتے ہیں ایک آدھ دو کتابیں جو اصولی کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ تو اسے سمجھ جائیں گے حتیٰ کہ اگر کسی نے آجرومیا کیا ہے وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا اس مرحلے میں اس کے لئے مشکل ہے اس بات کو سمجھنا کہ اس کا مطلب کیا ہے لَهَا مَحَلٌ مِلَا الْعَعْرَابِ یا لَيْسَ لَهَا مَحَلٌ مِلَا الْعَعْرَابِ اس چیز کا معنی کیا ہے اختصار سے اگر میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں بغیر زیادہ وقت لیے تو مثلا ہم نے کہا جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی جملہ دیکھا تھا اس سے پہلے جملہ گزرا ہے اس سے ایک جملہ تو یہ تھا کہ مثلا ہم کہیں دھر بڑا ہے دوسرا جملہ ہے ایک یہ ہے ایک ہے دوسرا گھر اس کے کمرے وہ آسے ہیں بڑے ہیں دوسرا پہلا یہ واسیتن دیکھیں مفرد ہے مفرد ہے یہ اس کا مطلب یہ خبر یہاں پر خبر مفرد ہے اور اس خبر کو ہم کیا کہیں گے یہ خبر مرفوع ہے کیونکہ جس طرح سے مبتدہ مرفوع ہوتا ہے اس طرح سے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس مفرد کی جگہ پر جملہ آ گیا ٹھیک ہے بلکل یہ مفرد کی جگہ پر جملہ آ گیا کیونکہ یہ کیا ہے یہ جملہ صغرہ ہے جملہ کبرہ ہے تو البیتو کے بعد جو خبر کی جگہ تھی خبر کا محل تھا یہ خبر کے محل مطلب خبر کی جو جگہ تھی وہ اس جگہ کو کس نے آ کر کے لے لیا ایک دوسرے جملے نے آ کر کے لے لیا تو اس جگہ پر جو چیز آتی ہے اصلاً وہ مفرد آتا ہے اصلاً اس جگہ پر کیا چیز آتی ہے مفرد آتا ہے تو اگر اس مفرد کی جگہ پر کوئی جملہ آ جائے اس مفرد کی جگہ پر اگر کوئی جملہ آ جائے تو ہم کیا کہیں گے اس جملے کا بھی اعراب ہوگا اس جملے کا بھی پھر اعراب ہوگا ہم کہیں گے اس جملے کا بھی اعراب ہوگا کیوں کیونکہ اس جگہ پر جو چیز آتی ہے وہ مفرد آتی ہے اور اس کا اعراب ہوتا ہے تو اس کا اعراب کیا ہے واسیتن کا مرفو تو ہم کہیں گے کیونکہ اس نے اس نے ایسی جگہ پر آ کر کہ یہ بیٹھ گیا جہاں پر عمومی طور پر ایک مفرد لفظ آتا ہے اور اس کا اعراب ہوتا ہے اس لیے اس کا بھی اعراب ہوگا کیونکہ یہ اس کی جگہ پر آیا ہے تو ہم کہیں گے جملہ اسمیاں ہے خبر فی محلی رف رفا کے جگہ پر ہے کیونکہ اس جگہ پر جو سیدھ آتی ہو مرفوع ہوتی ہے کیونکہ یہ خبر ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ بھی مرفوع ہوگا لیکن محلن لفظا نہیں ہوگا تقدیرن نہیں ہوگا ہم نے کہا اعراب کی دو قسمیں ہوتی نہیں ایک ہوتی ہے لفظا ایک ہوتی ہے تقدیرن اور ایک ہوتی ہے محلن تین قسمیں اعراب کی لفظا تقدیرن محلن لفظا اور تقدیرن کہا ہوتی ہے ہم نے بالکل اختصار سے دیکھا تھا محلن مبنیات جتنے بھی مبنیات ہوتے ہیں ان کا اعراب محلن بتایا جاتا ہے مبنیات کی کچھ مثالوں میں میں نے کہا تھا مثلا زمیریں ہیں اسماء اشارہ ہے اسماء موصولہ ہے اسی طرح سے جملہ بھی مبنی ہوتا ہے جملہ بھی مبنی ہوتا ہے تو یہ جملہ جب مفرد کی جگہ پر آ جائے گا جہاں پر اصلاً مفرد آتا ہے اس جگہ پر اگر جملہ آ گیا تو اس جملے کا عراب کیا ہوگا محلن ہوگا اسی لئے کہا وَحِيَ سَبْعَةُ اَقْسَامُ اور ان کی سات قسمیں ہیں یعنی وہ جملے جن کا ایک عرابی جگہ جن کا ایک عرابی مقام ہوتا ہے وہ سات قسم کی ہوتے ہیں جس میں سے پہلا ہو گیا خبر جملہ خبر ہی آگر جملہ یعنی جو خبر ہے جملے کی شکل میں آ جائے تو اس کا عراب ہوگا کیا عراب ہوگا اس کا وہی عراب ہوگا جو خبر کا عراب ہوتا ہے تو خبر مرفوع ہوتی ہے اس لئے جملہ بھی ہم کہیں گے مرفوع ہے لیکن محلن کیوں کیونکہ اس پر عراب نظر نہیں آتا ہے جملے پر عراب کہاں سے نظر آئے گا کیونکہ وہ تو دو چیزوں سے مل کر بنائے سنگل ہو مفرد ہوتا تو تو پھر آخری حرف پر عراب نظر آتا ہے لیکن اس کا آخری حرف کیا ہوتا ہے جملے کا اس کا کوئی آخری حرف نہیں ہوتا ہے مل کر کے ہوتا ہے یہ مل کر کے جملہ بنا اس لئے ہم کہیں گے یہ جو ہے فی محل رف رفا کی جگہ پر ہے یہ رفا کے مقام پر آیا ہے نارملی اس جگہ پر ایک مرفوع اسم آتا ہے یہ اس کی جگہ پر آیا ہے اس لئے یہ اس کا عراب ہوگا تو اب یہاں پر ہمیں وہ وہ چیزیں انٹروڈیوز کرا رہے ہیں جو کسی ایسی جگہ پر آتی ہے جہاں پر عمومی طور پر ایک مفرد اسم آتا ہے تو اس چیز کو یاد رکھیں ہر وہ جگہ جہاں پر ایک مفرد اسم آتا ہے اگر اس جگہ پر جملہ آ جائے تو وہ جملہ اس کا عراب ہوگا اور وہ ساتھ ہیں وہ ساتھ ہیں کیا کہا میں نے ہر وہ جگہ جو عمومی طور پر جہاں پر ایک مفرد اسم آتا ہے اگر اس جگہ پر اس مفرد اسم کی جگہ ایک جملہ آ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہے اس کا عراب ہوگا اور وہ سات چیزیں ہیں اس میں سے پہلی کیا ہیں الجملہ الخبریہ جملہ خبریہ اب یہ جملہ خبریہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ خیلیہ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے کہا غرف وہ واسیت ہوں تو یہ جملہ اسمیہ ہے جو جملہ اسمیہ خبر بن کے آئے اس کا عراب اسی طرح سے اس نے دوسری مثال میں ہم نے دیکھا تھا ہم نے کہا تھا کہ المسلمو یسلی فی المسجدی المسلمو یسلی فی المسجدی جملہ ہے جو خبر کی جگہ پر آیا اس کا مطلب یسلی فی المسجدی یہ پورا کا پورا جو جملہ ہے یسلی فی المسجدی اس کا عراب ہوگا ہم کہیں گے مرفوح محلن فی محلی رف خبر تو یہ پہلی قسم ہے جملہ خبریاں جس کا کی عراب ہوتا ہے اور اس کا عراب کیا ہے کہتے ہیں تو یہ پورا کا پورا بریکٹ میں نظر آ رہا ہے اس وقت اس کا عراب منصوب ہے یہ کیوں کہانے کی خبر ہے کیوں کی اور تو یہ امو یہ مبتدہ ہے اور یہ جو ہے جملہ فیلیا جو ہے نتعمو ابنہا کہ وہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے الہمو نتعمو ابنہا تو یہ ابنہا نتعمو ابنہا پورا کا پورا جملہ فیلیا ہے جو کی خبر بن کے آ رہا ہے تو یہ فی محلی رفع ہے فی محلی رفع یہ مرفوح ہے اور یہ کیا ہے منصوب ہے یہ ہم پڑھیں گے جب کانا وغیرے ایک دیس آئے گی لیکن یہ سمجھیں کہ جملہ خبریاں جو ہوتا ہے یا تو وہ مرفوح ہوتا ہے یہ منصوب کی مثال ہے اور یہ مرفوح کی مثال ہے تو یہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس جگہ پر جو بریکٹ میں کالا بریکٹ ہے اس میں یہاں پر مفرد لفظ آتا ہے اس مفرد کی جگہ پر کیونکہ جنگلہ آ گیا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا احراب ہے یہاں پر بھی کانت تولیبو مثلا کانت تولیبو مجتہیدن یہاں پر ہم لکھ سکتے تھے کانت تولیبو مجتہیدن ایسا لکھ سکتے تھے کانت تولیبو مجتہیدن اس جگہ پر کہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ محنتی تھا سٹوڈنٹ محنتی تھا لیکن اس کی جگہ پر ہم نے کیا لگ دیا ایک جملہ لے آئے پورا پورا ایک پورا جملہ لے آئے اس کا مطلب مجتہیدن کی جگہ پر اگر جملہ آ گیا تو مجتہیدن کا اگر احراب بتاتے تھے ہم تو اب اس جملے کا بھی احراب بتائیں گے تو یہ وہ جملہ ہے جس کا احراب بتایا جائے گا اس کا محل احراب والی پوزیشن اس کی ہوتی ہے تو یہ جملے کا احراب ہوتا ہے اس جملے کا احراب بھی ہوگا اسی طرح سے دوسرا جملہ اور دوسرا جو جملہ ہے اسے کہتے ہیں جملہ حالیہ جو حال بتاتا ہے کسی کا کسی کا حال بتاتا ہے مثلا دیکھیں یہاں پر جا آنی صدیقی میرا دوست میرے پاس آیا یہ بتاتا ہے کس حال میں آیا بریکٹ میں اور یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے آجورمیہ میں بھی اس چیز کو پڑھا تھا آئیسی اس جگہ پر بھی ان کو پڑھا جائے گا کہ کیسے پتا چلے گا کوئی چیز حال ہے یا صفت ہے وہ پڑھیں گے آگے لیکن ابھی یہاں پر سمجھیں یدحکو یدحکو جملہ ہے یہ یہاں پر یدحکو کی جگہ پر داہیکن بھی کہا جا سکتا تھا داہیکن تو یہ داہیکن تو مفرد لفظ ہے تو جہانی صدیقی داہیکن مطلب میرا دوست میرے پاس آیا جب وہ میرے پاس آیا کس حالت میں تھا ہستے ہوئے ہستے ہوئے اس کی جگہ پر اگر ہم ایک جملہ فیلیہ لے آئے ہیں ہم کہیں یدحکو تو اب یہ جملہ فیلیہ کا اعراب ہوگا کیوں کیونکہ یہ جس جگہ پر آیا ہے وہاں پر مفرد آتا ہے اس کا اعراب ہوتا ہے منصوب تو اس جملے کا اعراب کیا ہوگا منصوب ہوگا اس جملے کو ہم کیا کہیں گے فی محلی نصب تو جملہ حالیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے فی محلی نصب فی محلی نصب نصب کی پوزیشن پہ ہوتا ہے وہ کیوں کیونکہ اس جگہ پر جو مفرد آتا ہے اس کا کیا حالت ہوتی ہے اس کی بھی نصب کی حالت ہوتی ہے اسی طرح سے یہ چیز کبھی جملہ اسمیاں بھی جو ہے جملہ حالیہ بن کے آتا ہوتا ہے جملہ اسمیاں جیسے جیتو والمترو میں گیا اس حال میں کی بارش کی یعنی کیا حال تھا جب میں نکلا بارش ٹھیک ہے تو یہ یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں یہ جملہ جو ہے اس کا اعراب ہوتا ہے کیونکہ یہ جس جگہ پہ آ رہا ہے وہاں پہ مفرد آتا ہے اور یہ مفرد کی جگہ پہ آیا کیونکہ مفرد کا اعراب ہوتا ہے اس لئے جملہ کا بھی اعراب ہوگا تیسرا جملہ ہے کہتے ہیں الجملہ المفعولیہ اور یہ مقول القول ہوتا ہے جس کا عراب نصب ہوتا ہے مثلا دیکھیں آدمی نے کہا آدمی نے کیا کہا اب وہ بات جملہ ہی ہو سکتی ہے یا تو ایک لفظ بھی ہو سکتی ہے یا وہ پورا جملہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی نے کیا بات کہی یہ اچھے اخلاق انہیں لیڈر ہے انہیں سب سے توپ پہ آتا ہے اچھے اخلاق میں پیشنس صبر حلم کے سب سے اوپر آتا ہے تو آدمی نے جو بات کہی وہ کیا ہے اصل میں وہ مفعول ہے پورا کا پورا کیا کہا آدمی نے کیا کہا کہ جواب میں پورا کا پورا جملہ آ رہا ہے تو اس جملے کا عراب کیا ہوگا فی محلی نصب اس کا مطلب اس جملے کا عراب ہوگا تو یہ جملہ تیسرا کیا ہے جملہ مفعولیہ اس کے بعد چوتھا ہے جملہ وصفیہ یعنی یہ جملہ صفت بند کے آئے گا صفت مفرد ہوتی ہے مثلا رجل ان طویل ان رجل ان طویل ان تو ہم کہیں گے رجل ان طویل ان لمبا آدمی تو طویل مفرد ہے لفظ تو اس کا عراب ہوتا ہے جیسا عراب رجل کا ہوگا وہی عراب اس کی صفت کا ہوگا جو ہم پڑھیں گے آگے جا کے لیکن اگر اس جگہ پر جملہ آ جائے تو وہ جملے کا بھی عراب ہوگا کیونکہ وہ جس جگہ پہ آیا ہے وہ صفت کی جگہ ہے اور صفت کا عراب ہوتا ہے اسی لئے اس جملے کا بھی عراب ہوگا جیسے یہاں پہ تو یہ جو ہے اس وقت یہ جملہ یہ اس رجل کی صفت بن کے آ رہا ہے اور صفت کا عراب ہوتا ہے اس لئے جملے کا بھی عراب ہوگا تو چوتھی چیز ہے جملہ وصفیہ پانچویں چیز ہے جملہ ادافیہ اور جملہ ادافیہ ہمیشہ اضا کے بعد اضا اضا ہین ان کے بعد میں آتا ہے یہ چیزیں ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہ ظرف ہوتے ہیں یہ ظرف ہوتے ہیں اضا ہے اض ہے ہینہ ہے یہ چیزیں کیا ہیں ظرف ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں جو جملہ آتا ہے جو جملہ فیلیہ ہوتا ہے جیسے اضا کے بعد ہمیشہ جملہ فیلیہ آئے گا ہو کیونکہ اضا یہ شرطیہ ہوتا ہے اور یہ ظرفیہ ہوتا ہے اضا ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے اس کے بعد جو فیل آتا ہے وہ اس کا مدافیہ ہی ہوتا ہے تو اس وقت یہ فی محلی جر ہے یہ یہ جو جملہ ہوگا جر کی پوزیشن پر ہے کیونکہ اضا مداف ہوگا جملہ اس کے بعد آتا ہے جملہ ذرفیہ جو ہوگا ادافیہ جو ہوگا جو ازہین کے بعد میں جو آتا ہے اس کا محل ہوگا احراب والی جگہ پر وہ آئے گا اس کا احراب ہوگا چھٹا ہے جملہ جواب الشرط الجازی مخترین بالفا یہ چیزیں سب دیکھیں گے میں نے کہا یہ تھوڑا سا ارلی ہے کافی جندی ان چیزوں کو لے آئے کیونکہ ان چیزوں کو سمجھنا اپنے آپ نے ایسی چیزیں پہلے چیزیں سمجھ میں آئے کہ فا کب آتا ہے اور کب نہیں آتا ہے دیکھیں اب فا داخل ہوا ہے فا داخل ہوا ہے کس پہ جواب شرط پر یہ من شرطیہ ہے یہ اس کا فیل ہے فیل شرط کہلاتا ہے اب اس کا جب جواب جب شرط آ جاتی ہے شرط آتی ہے تو اس کا جواب بھی آتا ہے تو یہ شرط ہے یہ جواب شرط ہے تو جواب شرط پر جب فا داخل ہوگا فا داخل ہوگا تو پھر یہ جو جملہ بنے گا اس کا عراب ہوگا یاد رکھیں اگر فاد آخل ہوگا تب ہی اس کا عراب ہوگا جیسے یہاں پہ ان تو صافر یہ ان بھی شرطیاں ہے یہ فعل شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے تو جواب شرط پر فاد آخل ہوا اگر فاد آخل ہوگا تو پھر وہ اس کا عراب ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چھٹی چیز ہے اور ان کا عراب کیا ہوگا الجذم مجزوم بھی محلی جذم کہیں گے ہم اس کو کیونکہ یہ مجزوم ہے اور جواب شرط بھی مجزوم ہوتا ہے تو یہ بھی ہم کہیں گے فی محلی جزم سات وہیں جملہ الماطوفہ علی جملہ اللہ علی جملہ تین لہا محل من العراب یہ جملہ ماطوفہ ماطوفہ مطلب کہ اس سے پہلے جملہ ہے جس کا عراب ہے اس سے پہلے جو جملہ ہے اگر اس کا عراب ہے اور یہ چیز اس پر ماطوف ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے واؤ کے ذریعے فا کے ذریعے کسی بھی حرف اعتف کے ذریعے تو اگر پہلے والے جملے کا عراب ہے تو دوسرے والے کا عراب ہوگا پہلے والے کا عراب نہیں ہے تو دوسرے والے کا بھی عراب نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ ماطوف ہے اور ماطوف کا حکم کیا ہوتا ہے عطف کے برابر جس پر وہ عطف کر رہا ہے اس کا حکم ایکزیکلی وہی ہوتا ہے تو یہ ماطوف اور یہ عطف دونوں کا عراب ایک ہی ہوگا تو اسی لئے کہہ رہے ہیں جملہ الماطوفہ جو ماطوفہ جملہ ہوتا ہے اس کا عراب ہوتا ہے اس کا عراب کیا ہوگا جس پر جا کر اس کا عطف ہو رہا ہے جس سے واؤ کی وجہ سے یہ پورا جملہ تنثور العطرا تو یہ والا لال جملہ اس لال جملے پر ماتوف ہے اس لئے جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہوگا اب اس کا حکم کیا ہے یہ دیکھیں مبتدہ ہے اور یہ خبر ہے تو اگر یہ خبر ہے اس کا مطلب اس کا عراب ہوگا في محلی رف اور کیونکہ واؤ سے جلا ہوا ہے اس کا بھی عراب سیم ہوگا في محلی رف کیونکہ ماتوف آئے ایسے جملے پر جس کا اعراب ہے ویسے کنتو ادرسو یہ ادرسو اس وقت خبر کانا بن کے آ رہا ہے منصوب خبر کانا منصوب یہ ادرسو خبر کانا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے واو کے ذریعے اگر یہ چیز اس کے بعد آئی ہے کہ اشربو کنتو ادرسو میں پڑھ رہا تھا اور میں کیا کر رہا تھا اور میں کہاوا پی رہا تھا اس کا مطلب اشربو یہ کنتو کی ہی خبر یہ بھی ہے واو کے ذریعے ماتوف ہے یہ ادرسو پر ادرسو کا اگر اعراب ہے تو اشربو الکہوتی الکہوتا کا بھی اعراب ہو اعراب ہوگا اشربو الکہوتا کا بھی اعراب ہوگا یہ معنی ہے ساتھویں کا پھر سات چیزیں یہ سات جملے ہیں جن کا اعراب ہوتا ہے جو فی محل آئیں گے جن کا اعراب محلن بتایا جائے گا اب دوسری قسم جملے کی وہ ہے جس کا اعرابی محل جن کی اعرابی جگہ نہیں ہوتی ہے جس کی کوئی اعرابی جگہ نہیں ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہیں وہ کون کون سے ہیں پہلا جملہ ابتدائیہ وَتُسَمَّا الْمُسْتَانِفَا یعنی وہ جملہ جو بیگننگ میں آرہا ہے شروعاتی جس سے ہوئی مثلا انہا انزلنا ہوں بے شک ہم نے اتارا اس کو انہا انزلنا ہوں کا کوئی پوچھے کہ اس کا اعراب کیا ہے انہا انزلنا ہوں کا ہم کہیں کوئی اعراب نہیں کیوں ابتداء ہو رہی ہے اس سے جملے کی اس کا کوئی اعراب نہیں ہے جملہ ابتدائیہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَا الْعَرَاب لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَا الْعَرَاب یا لَيْسَ لَهُ مَحَلْ مِنَا الْعَرَاب سانیہا الجملہ الواقعہ سیلت للموصول الجملہ الواقعہ سیلت للموصول ایسا جملہ جو سیلہ بن کے آرہا ہے دیکھیں یہ اللذی جو ہوتا ہے اسے اسم موصول کہتے ہیں اسی طرح سے من من بھی کبھی کبھی موصول آتا ہے تو جب بھی یہ موصول آئے گا اسم موصول اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو کہ موصول کے لیے آتی ہیں اسم موصول بن کر آتی ہیں اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یعنی ہمیشہ جو اسم موصول آئے گا اس کا ایک سلہ ہمیشہ آئے گا کیونکہ اس کی بات ورنہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی اگر صرف اللذی لگنے رائت الرجل اللذی میں نے دیکھا میں نے دیکھا ایک آدمی کو جو اب یہ جو کے بعد کیا ہے میں نے دیکھا میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اب یہ جو سے بات ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی اس لیے اللذی کو اللذینا کو اور اس طرح کی جو اسم موصول آتے ہیں ان کو ایک جملہ چاہیے اس کو اس اللذی کی ابحام کو ختم کرنے کے لیے ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اللذی سے معنی کیا ہے تو یہ اس کے ابحام کو ختم کرتے ہیں ماتا یعنی کے میں نے دیکھا میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا باپ مر گیا جس کا باپ مر گیا میں نے اس آدمی کو دیکھا جس کا باپ مر گیا ماتا ابو ہوں میں نے اس آدمی کو دیکھا جس کا باپ مر گیا تو یہ جو صلاح آتا اس کا کوئی احرابی جگہ نہیں ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا ہم کہیں گے سلہ کا کوئی عرابی جگہ نہیں ہوتی اس کا کوئی عرابی پوزیشن نہیں ہوتی جملے میں سلط الموصول کی کوئی عرابی پوزیشن نہیں ہوتی جملے کے اندر کیونکہ اس جگہ پر مفرد نہیں آتا ہے اس جگہ پر مفرد نہیں آتا ہے اس کے بعد تیسرا ہے جملہ اعترادیا کہتے ہیں ویسا جملہ اگر ہم اپنی نارمل زبان میں کہیں تو جس چیز کو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے یہ سمجھ گیا اگر اس کو ہاں سے ہٹا بھی دیا جائے تو جملے پہ کوئی فرق نہ پڑے اسے کہتے ہیں جملہ اعتراضیہ تو یہ جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر اس کو یہاں سے ہٹا بھی دیا جائے مثلا ہم کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹا دیں گے تو کیا جملے پہ فرق پڑے گا نہیں پڑے گا لفظ محمد مبتدائی رہنے والے اور رسول اللہ خبر ہی ہے یہ بیچ میں تو جملہ اعتراضیہ ایکسٹرا انفارمیشن دی جا رہی ہے اور یہ ایک طرح سے درود ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں تو وہ نام آئے گا تو ہم اس چیز کو کہیں گے یا اعتراضیہ ہے یعنی اس کو اس کلام کو وہاں سے حضب بھی کر دیا جائے تو جملے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایسا جو جملہ ہوتا ہے جملہ اعتراضیہ اس کا کوئی عراب نہیں ہوتا ہے تو ایک تو مثال وہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ اعتراضیہ اس کا کوئی محل نہیں ہوگا عرابی اسی طرح سے یہ قرآن کی آیت میں فَإِلَّمْ تَفْعَلُ وَلَنْ تَفْعَلُ تو یہ وَلَنْ تَفْعَلُ کہتے ہیں اس کا کوئی عرابی مقام نہیں ہے کیونکہ یہ اعتراضیہ ہے ایکسٹرا انفارمیشن ہے اصل بات کیا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُ فَتَّقُنَّاك تو اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر انہیں آگ سے ڈرنا چاہیے تو یہ شرط ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کی جواب شرط ہے یہ بیچ میں تو ایکسٹرا انفارمیشن ہے جملہ اعتراضیہ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز تیسری ہے چوتھی چیز اَلْ جُمْلَةَ تَفْسِرِيَا یہ وہ جملہ ہے جو ماں قبل کے جملے کی تفسیر کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے تو یہ جملہ بھی اس کا کوئی عراب نہیں ہوتا ہے تو یہ جو لال میں نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت کیا ہے اس کی وضاحت کے لئے آئے تو یہ آیت ہے یہ آیت کیا ہے زمین جو مردار ہے اس کو زندہ کرتے ہیں تو یہ آیت ہے تو آیت کی تفسیر ہے وہ تو اس جملے کا کوئی عراب نہیں ہوگا ابھی فیلال یہی آز رکھیں اس سے زیادہ ہم ڈیپ میں نہیں جا سکتے پانچوہ جملہ جواب القسم وہ جملہ جو جواب قسم بن کے آ رہا ہے جیسے یہاں پر لال میں نظر آ رہا ہے لَا أُغُوِيَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَا یہ قسم ہے یہ حرف جر با قسم کے لئے بھی آتا ہے ہم پڑھیں گے آگے جا کر کے فَبِعِزَّتِكَا یہ قسم کھا رہے ہیں فَبِعِزَّتِكَا لا یہ شیطان کی قسم کھا رہا ہے اللہ کی فَبِعِزَّتِكَا لَا أُغُوِيَنَّهُمْ دیفینیٹلی میں ان کو گمراہ کروں گا تو لَا أُغُوِيَنَّهُمْ تو یہ جو جملہ آ رہا ہے اس وقت یہاں پر جو کہ جواب قسم ہے اس کا کوئی عرابی جگہ نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی عرابی محل نہیں ہوتا آپ نہیں کہہ سکتے فِي محلی رفع فِي محلی نصہ میں محلی جار فِي محلی جزہ میں نہیں کہہ سکتے لَا مَحَلَّ لَحَمِنَا الْعَرَاب ساتھویں چیز ہے جملہ جواب الشرط غیر الجازم غیر الجازم یعنی ابھی ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جواب شرط اگر جازم ہوگا اور فا سے جڑا ہوا آئے گا تو اس کا عراب ہوگا یہ وہ جواب شرط ہے جو جازم ہی نہیں ہوتا ہے جو جازم ہی نہیں ہوتا اور یہ کیا ہیں مثلا اِزَا لَو لَوْلَ لَوْمَا ان کے جواب میں اگر آئے گا تو وہ اس کا کوئی محل نہیں ہوگا عرابی محل نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے آگے جا کر کے ساری چیزیں پڑھیں گے ہو سکتا ہے اس مستویٰ میں یا اس کے بعد والے میں اِزَا لَو لَوْلَ لَوْمَا ان کے جواب میں جو بھی یعنی جواب یہ جواب یہ شرط کے لیے ہیں یہ عداد شرط کے ہیں تو ان کا جواب جب بھی آئے گا ان عداد کا جواب آئے گا جواب شرط وہ اس کا کوئی محل نہیں ہوگا عرابی کیونکہ وہ غیر جازم ہوتے ہیں جزم نہیں آتا ان پر یعنی یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں حروف ہیں جو افعال پر داخل ہوتے ہیں جو جزم نہیں دیتے ہیں فیل کو فیل کو جزم نہیں دیتے ہیں بعض وہ ہیں جو جزم دیتے ہیں بعض وہ ہیں جو نہیں دیتے ہیں کیونکہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بعد میں پڑھی جائیں گی کون سے حروف ہوتے ہیں جو فیل کو جزم دیتے ہیں کون سے ہوتے ہیں جو جزم نہیں دیتے ہیں ہم نے پڑا تھا نا حروف دو قسموں کے ایک وہ ہیں جو عاملہ ہیں اور ایک غیر عاملہ ہیں تو یہ جو ہیں غیر عاملہ ہیں عمل نہیں کرتے ہیں یہ فیل پر عمل نہیں کرتے ہیں اس پر اثر نہیں ڈالتے ہیں جیسے یہاں پہ اس میں کوئی بھی عرابی تبدیلی نہیں ہوئی ہے لو کے بعد فیل مادی آیا ہے فیل مادی مبنی ہوتا ہے اپنے آپ میں لرفعناہو تو یہ لرفعناہو جواب شرط ہے لو شرط کے لیے آیا ہے اور لرفعناہو جواب شرط ہے کیونکہ یہ لو کا جواب ہے لو مجزوم نہیں کرتا ہے تو اسی لیے اس کا کوئی محل نہیں ہوگا عرابی تو یہ جو ہیں آپ کا چھٹا ہے اور ساتھ وہاں ہیں وہ جملہ جو کسی ایسے جملے کا ماتوف ہو جس کا کوئی محل نہ ہو ہم نے پیس سے پہلے کیا دیکھا تھا کہ اگر کوئی جملہ کسی ایسے جملے پر ماتوف ہو جس کا عرابی جگہ ہوگی عرابی مقام ہوگا تو پھر اس جملے کا بھی جو بعد میں آ رہا ہے واو کہ اس کا بھی عراب ہوگا لیکن اگر یہ جملہ کسی ایسی چیز پر اس کا عطف ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی عراب نہیں ہے عرابی پوزیشن نہیں ہے تو پھر اس جملے کا بھی عراب نہیں ہوگا اس لیے کہتے ہیں ایسے جملے کا جس کا کوئی محل نہیں ہے عرابی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جملہ بھی جو ہے اس کا کوئی محل نہیں ہوگا عرابی عراب کہتے بار سے تو یہ بھی ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں جتنے یاد رکھ سکیں بہتر ہے اس کو یاد رکھیں اور اگر معنی نہیں راز رکھ پاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آگے جا کر کے آئیں گے یہ بہت جلدی ہے ان ساری چیزوں کو لے آنا یہاں پر عراب سمجھائے بغیر ان چیزوں کو لے کر کے آنا یہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریویجن ہونا چاہیے اس سلویس کے اندر اور اس مستویٰ کے حساب سے چیزوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے عراب سے شروعات ہونی چاہیے کلام کلمہ کلم قول لفظ اسے سمجھانے کے بعد سب سے پہلے جو بات شروع ہونی چاہیے وہ شروع ہونی چاہیے عراب سے عراب کس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد میں باقی جو چیزیں ہیں اسما سے جو تعلق رکھنے والی ہیں پھر اس کو بھلے انٹروڈیوز کروایا جائے دھیرے دھیرے تو میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ چیز زیادہ مفید اور بہتر ہوگی اور اسی کا ایک کھلاسہ ہے جملہ اسمیہ جملہ کسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے جملہ فیلیا کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کی تقسیم جملہ اسمیہ کبرہ جملہ اسمیہ صغرہ اس کے بعد وہ جملے جن کا عراب ہوتا ہے جو ایسی مقام پہ آتے ہیں جہاں پہ عمومی طور پر مفرد آتا ہے وہ سات قسم کے ہیں اور اس کے بعد وہ جملے جن کا کوئی عراب نہیں ہوتا ان کی بھی سات قسم ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا ہوا ایک بار روائز کر لیں اگزام دینے سے پہلے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ ہمارا آج کا درس تھا اب یہاں پر ہم ابھی یہ سب نہیں کریں کہ کوئی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی ایڈوانزد ہیں تو یہاں پر ہم ہاں اتنا ضرور پہچان سکتے ہیں کہ یہ جملہ فیلی آئے اسمی آئے جاتا ہے یہاں پر لفظ محمد آرہا ہے تو جملہ اسمی آئے یہاں پر فیل آرہا ہے عددہ عددہ سائم زکاة الفطرہ زکاة الفطرہ تو یہ عددہ فیل جملہ فیلی آئے یہ عددہ آرہا ہے جملہ اسمی آئے کیونکہ علی فلام اسم پر آتا ہے لکل انسانی اس کے بعد کہتے ہیں تو یہ عددہ فیل ہے اس لئے جملہ فیلی آئے اس کے بعد ارکان الاسلامی خمسطن یہ ارکان اسم ہے اور یہ بھی اس کی خبر ہے خمسطن اس کا مطلب جملہ اسمی آئے المسلم مقتدہ ہے اور اس کی خبر ہے اس کا مطلب یہ جملہ اسمی آئے کیونکہ شروعات اسم سے ہو رہی ہے جملہ اسمیہ کو جملہ فیلیہ میں تبدیل کرنا ہے یہاں پہ دیکھو کہتے ہیں تو انہوں نے جب یہ جملہ اسمیہ کو جملہ فیلیہ بنانا ہے تو کرنا کیا پڑے گا بس فیل کو آگے لے آنا پڑے گا اسم کے تو یہ جملہ اس فیلیہ میں کنورٹ ہوئے آئے گا تو یہاں پہ یہ مقتدہ تھا اس وقت حشام اور سافرہ الالکویت یہ پورا کا پورا جو ہے جملہ بن کر کے خبر کی جگہ پہ آ رہا تھا تو یہ اس وقت جملہ اسمیہ پورا تھا پھر ہم نے کیا کیا کہ سافرہ کو آگے لے آئے تو سافرہ فیل ہو گیا یہ فیل آگے آگے یہ اس کا فائل بن گیا اب مقتدہ خبر نہیں رہا کیونکہ یہ جملہ اسمیہ رہا ہی نہیں اب یہ جملہ فیلیہ بن گیا کیونکہ شروعات فیل سے ہو رہی ہے تو یہ اس کا فائل ہو گیا اور یہ اس سے متعلق بالفیل کہتے ہیں تو سافرہ حشام انیلالکویت تو اسے ہم نے جملہ فیلیہ میں تبدیل کر دیا تو یہ فیل اور فائل ہو گیا جو پہلے مقتدہ اور خبر تھا کہتے ہیں خالدن استخرجہ جواز السفری تو ہمیں اس کو یہ ابھی اس وقت مقتدہ ہے اور یہ پورا پورا پیچھے جو نظر آ رہا ہے بچی ہوئی چیز یہ جو ہے جملہ فیلیہ ہے خبر بن کے آ رہا ہے اور اس کا محل ہے کیونکہ اس جگہ پر عمومی طور پر خبر مفرد خبر آتی ہے اس لئے اگر اس کا عراب ہوتا ہے تو اس کا بھی عراب یہ جملہ خبریہ ہے خالدن استخرجہ اب ہم کہیں گے استخرجہ خالدن جواز السفری اب جو جملہ فیلیہ بن گیا کہتے ہیں یہاں پر یہ مقتدہ ہے اور یہ جو پیچھے نظر آ رہے ہیں دونوں چیزیں یہ خبر ہے جملہ خبریہ ہے جو جملہ فیلیہ خبر بن کے آ رہا ہے جملہ اس لئے کو برا اب اس کو ہم کیا کریں گے اب یہ جملہ اس کو آگے لے آئے تو جملہ فیلیہ بن گیا بہتے ہیں مقتدہ اور یہ پیچھے کی پوری چیز خبر اس کو آگے لے آئے اور الزائر کو پیچھے کرنے یہ آپ نے تبدیل کر دیا اس کو جملہ فیلیہ کیونکہ فیل آگے چلا گیا اور اس کا فائل بن کر کے اب یہ زائر جو پہلے مقتدہ تھا پیچھے آ گیا تو یہ فائل بن گیا یہ اصل میں خبر ہے کہ وہ سرور داخل کرتا ہے دلوں کے اوپر جو حدیقہ گارڈن کا جو منظر ہوتا ہے نظارہ ہوتا ہے وہ دلوں پر کیا کرتا ہے سرور داخل کرتا ہے خوشی تو اب ہم کر دیں گے کیا ہے اس کو آگے لے جائیں گے اور اس کو پیچھے لے آئیں یہ یدخلو کو اس سے آگے لے جائیں اس سے آگے لے جائیں اور منظر منظر الحدیقتی اب یہ جو ہے پیچھے آ جائے گا اب یہ منظرہ ہو جائے گا منظر الحدیقتی کیونکہ یہ یدخل کا مفہول بن جائے گا بہرحال ابھی صرف اتتا سمجھیں کہ اگر یہ یدخل کو آگے لے جائیں گے یہ پورے کے پوری اس چیز کو یدخلو السرور یدخلو السرور والا القلوبی منظر الحدیقتی اس طرح سنو یا منظر یا یدخل کو اس کے آگے لے جائیں تو اسی کو فائل بنا دیں گے یدخلو منظر الحدیقتی کہ حدیقہ کا جو منظر ہے وہ داخل کرتا ہے یدخلو کر دیں گے یدخلو علا القلوبی السرورہ تو یہ السرورہ مفہول بھی ہی بن جائے گا اس کا کیونکہ یہ منظر کیا داخل کرتا ہے سرور داخل اس سے یہ مفہول بھی ہی ہو جائے گا اس کے بعد کہتے ہیں ثانیاں ادخل علا جملتن علا کل جملتن ممہ کل کل جملتن ادخل کل جملتن ممہ یہ چیزیں ابھی ہم نے جانی ابھی ابھی جانی ہیں جو کہ یہ جگہ نہیں ہے اس کی سمجھنے کے لئے تو یہ سمجھنا ہی مشکل ہوگا کہ اس کو کیسے محل من العراب یا لا محل من العراب کیسے بنائیں گے وہ چیزیں جو ہیں بعد کی ہیں اس لئے ابھی ہم اس میں نہیں پڑھیں گے کہ کون سا جملہ ہے جس کا محل من العراب ہوگا اس کا نہیں ہوگا اور ان جملوں کو ایسا بنائیں کہہ رہے ہیں یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیبل کی باتیں جو بھی ہم نہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی دوسرا ہمارا چیپٹر شروع ہو جائے گا جو کہ اب یہ پہلے آنا تھا الیراب والبینہ مورب مبنی والی جو بات ہے اب یہ چیپٹر نمبر ٹو سے شروع ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس میں ملاقات کریں گے الیراب والبینہ آئندہ درس میں تب تک سبحان اللہ حمدی کا اشہدو اللہ